ڈسٹریٹ کنسیشن کورٹ اسلام آباد نے بچوں کے سامنے ماں کو گلہ کارڈ کر قتل کرنے والے باپ کو سزائے موت سنا دی ڈسٹریٹ کنسیشن جج اتاروانی نے پندرہ صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا پروسیکیوٹر رانہ حسن عباس نے کیس کی پیروی کی بچوں کی گواہی نے باپ کو سزائے موت دلوانے میں اہم کردار ادا کیا ہے قاتل کے مقتولہ سے 18 سال قبل شادی ہوئی واضح رہے کہ مشرم ناصر حسین نے 19 نومبر 2020 کو بیوی کو دو بچوں کے سامنے گلہ کارڈ کر قتل کیا تھا سال قبل دونوں کی شادی ہوئی سہالہ میں کرائی کے گھر میں رہ رہے تھے اولاد میں تین بیٹے دو بیٹیاں ہیں مشرم روڈر ٹرک چلاتا جبکہ مقتولہ گھروں میں کام کرتی تھی مشرم نشے کا عادی ہے جو بیوی پر تشدد کرتا تھا مقتولہ نے اس بارے میں رشتہ داروں کو کئی بار بتایا تھا مدعی مقدمہ کے مطابق 19 نومبر 2020 کو صبح آٹھ بجے انہیں کول آئی کہ فرزانہ کو قتل کر دیا گیا مدعی پولی کلینک پہنچے تو مقتولہ کے دو بیٹے حسنین اور محمد آقیب ہسپتال میں موجود تھے بیٹوں نے عدالت کو بیان میں بتایا کہ والد نے ان کے سامنے والدہ کو قتل کیا مشرم کے وکیل نے دفعہ میں عدالت کو بتایا کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے جو ریکارڈی کی گئی وہ فیک ہے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کا جرم ثابت کرنے کے لیے کافی شواہد موجود ہیں اسلام آباد کے سہالہ پولیس ٹیشن میں ملزم کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا تھا